ہلو ڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک ویب ہوسٹنگ جو ہے وہ بائی کریں گے فری میں اور جو تقریباً ہے بھی اپسلوٹلی فری ہے اور اس میں آپ لوگوں کو ڈومین بھی فری میں ملتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں ورڈ پریس وغیرہ سی پینل سب کچھ ہمیں وہاں پر پروائیڈ کرتے ہیں وہ لوگ اور ہم اپنی ویب سائٹ جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں ورڈ پریس میں اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں جو تو وہ بھی یہ ویڈیوز لازٹ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اس ویڈیو کو دھیان سے اینڈ تک ضرور دیکھیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بلکل فلی طریقہ سمجھائیں گے تو سمپلی آپ لوگ نہیں کیا کرنا ہے ویب سائٹ ہے پرو پری ہوسٹ اس کا جو لنک ہے وہ آپ لوگوں کو ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا پرو فری ہوسٹ یہ جو چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں یہ یہاں پہ آپ لوگ پڑ سکتے ہیں unlimited disk space ہے unlimited bandwidth mysql database easy control panel ویب سائٹ بیلڈر 100% free no hidden cost free sub domains 99.9% uptime no force ads اس میں جب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ بہت سی ہوسٹیں جو فری میں ہوتی ہیں جب ہم ویب سائٹ کر لیتے ہیں اس ویب سائٹ میں وہ اپنے ایڈز شو کر دیتے ہیں لیکن اس ویب سائٹ میں ایڈز کچھ نہیں ہے یہ پہلے ہی اپنے ایڈز دکھاتے ہیں لیکن ہماری جو ویب سائٹ بنے گی اس میں اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا سمپلی ریجسٹرڈ آگ کے اوپر کلک کرتے ہیں سارا پروسس میں آپ لوگوں کو کرو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اس میں سے اپنی جو ہے وہ ویب سائٹ کو انسٹال کر کے اپنی ویب سائٹ کو ایجلی رن کر سکتے ہیں یہ میں نے ڈیمو کو تیار پورٹ پہلے دو ویب سائٹ جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہیں سمپلی کیا کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں نے دوبارہ کرنا ہے تو میں اس میں سے لاغ اوٹ کر دیتا ہوں سارا کے سارا پروسس آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اس میں کہنا اس ویڈیو کو لاس ایک ضرور دھیان سے دیکھیں میں سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پر کور کروں گا کریئٹ ون کے اوپر کلک کر دیتی ہیں نوڈ میرے تو پہلے ہے لیکن میں آپ لوگوں کو دوبارہ کر کے بتا دیتا ہوں وہ بھی میں نے ڈیمو طور پر چیک کیا تھا کہ کیا یہ واقعی ہمیں جو ہے وہ ہمیں یہاں پر ایک ایمیل اٹریس کی روحت ہوگی ساتھ میں ہمیں پاسپر دین ہوگا میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک تیمپریری ایمیل اٹریس جو ہے اس کو یوز کر رہا ہوں تو سیپلی میں نے تیمپریری ایمیل اٹریس کو انٹر کر دیا اور ساتھ میں میں پاسپر انٹر کر رہا ہوں 8 7 6 5 4 3 2 1 اور انٹر کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو جیسے ہی ہم یہ انٹر ہوگا تو اس کے بعد یہ کیا کرے گا کہ ہمارے ایمیل کے اوپر ایک ویریفیکیشن ایمیل سینڈ کرے گا جس کو ہمیں اپنے ایمیل کے تھوہ ویریفائی کرنا ہوگا یہ یہاں پر دکھا رہا ہے جی پلیز ایکٹیویور اکاؤنٹ فرسٹ ایکٹیویشن ایمیل ہمیں سینڈ کر دیا گیا ہے ہمارے تیمپریری ایمیل کے اوپر جس کو ہمیں ویریفائی کرنا ہے ویٹنگ فر ایمیل ہے تو اس کو میں دوبارہ سے یہ دیکھیں جو ہے وہ ایمیل آ چکی ہے ایکٹیویشن ایمیل ہے پروفریہ ہوسٹ یہ دیکھیں جی ایکٹیو اکاؤنٹ کے اوپر سمپلی ہم لوگوں نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی ہم ایکٹیو کے اوپر کلک کریں گے یہ دیکھیں جی ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ نیو اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایکٹیویشن ہمیں دکھا رہا ہے تو ہاں پہ اس طرح کلکو انٹرفیئر آسو آپ لوگوں کو پاس کھلے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سیمپلی ہی پہ کرنا ہے کریئیٹ نیو اکاؤنٹ اس کے اوپر کلک کر دیں اس کو ایڈ اوپن ہوگا اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی لانچ نیو ویب سائٹ ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کے پاس جو ڈومین ہے وہ کسی اور سرور پہ آیا تو اس کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہو ان چاروں ڈاٹ بائی ڈاٹ اوہر جی کے ذریعے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک اٹریکٹیو نیم دے دیتے ہیں اپنی ایمیل کا تو میں یہاں پہ دے دیتا ہوں مائی ٹیسٹ اور یہ نیچے چیک کر رہا ہے کہ اویلیبیلٹی ہے یا نہیں ہے تو یہ اس میں نہیں ہے تو میں تھوڑا سا یہ جو ایک پروفیشنل بھی لگتا ہے میں اس کے اوپر اس میں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے اگر آپ کسٹم پر کلک کرنا چاہیں تو نیچے کسٹم پر کلک کر سکتے ہیں لیکن میں تو فری ڈومین کے اوپر کلک کر رہا ہوں جو ویب سائٹ ہمیں پروائیڈ کر رہی ہے سب ڈومین فری تو سمپلی اوکے کے اوپر کلک کریں گے بعض اوقات یہاں پہ کیا کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے جس میں ہمیں کیپچے فیل کرنا ہوتا ہے لیکن بعض کیسز میں ایسا نہیں ہوتا تو سمپلی یہاں پہ یہ لوڈنگ لے رہا ہے جب تک یہاں پہ ہمیں وہ ٹک کا نشان نہیں دے گا ہم آگے اس میں ایکسس نہیں کر سکتے تو اس کو کرنے کے لئے آپ لوگوں کہ کیا کرنے پڑے گا یا تو تھوڑی دیر بیٹ کر لیں ایک دو منٹ نہیں بیٹ کر سکتے تو ایک دو بار ریفریش کریں تو یہ پابلم آپ لوگوں کی سال ہو جائے گے اور ہمیں اس میں آگے رسائی حاصل کر سکیں گے یہ ڈومین اصل میں ویریفائی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے پاس آئیلیبل ہے اور اس کو وہ الارٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی یہ سارے پروسسنگ یہاں پہ شاہر رہی ہوتی ہے تو یہ سمپلی یہ یہ جو ہے وہ پروسس کمپلیٹ نہیں ہوتا اس میں جو ہے وہ گوگل کی ایڈ چل رہے ہیں یہ جو سال کی ساری کمائی ہے وہ اس کی گوگل ایڈ سے ہوتی ہے ان کو بیچ کے ہوتی ہے میں فیلال پریمیم اس میں کچھ بھی نہیں یوز کرنا صرف فری کے اوپر ہی کام کرنا ہے یہ دیکھیں لوڈنگ لے رہا ہے تو سمپلی میں اس کو اس کو ایک دفعہ پھر ریفرش کر لیتا ہوں اور دو تینچ بار ریفرش کرنے سے ہو جاتا ہے نہیں تو ایک دو منٹ کا ویٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کو ریفرش کر کے چیک کریں دوبارہ سے ریفرش کرنے اس کو ابھی تک نہیں ہوا میں اس ویڈیو کو ایک دو منٹ کے لیے پاوز کر دیتا ہوں تاکہ پھر میں ریفرش کر کے آپ لوگوں کو چیک کر دیتا ہوں کہ جب تک یہاں پر ٹک کا نشان نہیں آئے گا ہم اس میں آگے ایکس ایس نہیں کہا سکتے سمپلی میں ویڈیو کو پاوز کر رہا ہوں یہ دیکھیں گائز ایک منٹ کے اندر ہی اس نے وہ ٹک کا نشان دے دیا گیا ہے اور وہی یہ میٹس ڈاٹ ڈاٹ ڈیو ڈاٹ کام کی ہماری ویب سائٹ ہے سمپل مینج کے اوپر کلک کر دیتے ہیں جیسے مینج کے اوپر کلک کریں گے ہمیں دو آپشن آگے پروائیڈ کرے گا دوسرا جو ہے وہ ویب سائٹ بیلڈر کا ہوگا ٹھیک ہے کنٹرول پینر یا مینج بیلڈر تو ہمیں مینج بیلڈر کے اوپر کلک نہیں کرنا اس کے سارے ڈیٹیل نیچے یہ ہے سٹیٹس کا ایکٹیو ہے بیلڈر کریٹر زیرو ہے تو ہمیں سمپل کنٹرول پینر کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کا آگے سی پینر جو ہے وہ اوپن ہو رہا ہے تھوڑشی لوڈ ریڈریکٹنگ ٹو سی پینر اگر یہ ریڈریکٹ نہیں ہوتا تو یہ نیچے والے بٹن کے اوپر کلک کر دیں 5 سیکنڈ کے اندر یہاں پر سمپلی آپ لوگوں نہیں کیا کرنا ہے تو ہم اس کو کو اللہ کرتے ہیں سی پینل کو پینل یہ دیکھیں یہ اس کی سٹیٹس ہے ہماری ویب سائٹ کی پلان ہے وہ فری کی ہوسٹنگ جوز کر رہے ہیں اور ایف ٹی پی اکاؤنٹس وان اوور ون ہے یہ ساری کی ساری ڈیٹیل اوپر دی گئی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل اگر ہم لوگوں نے اس میں باقی اگر آپ لوگ ڈیٹا بیس وغیرہ یہاں پر کرنا جاتے ہیں یا کوئی ڈیمین وغیرہ ڈیمین وغیرہ سیکشن میں آکر کر سکتے ہیں اور اس کی ساری سی پینل کی سیٹنگ یہاں پر موجود ہے سیمپل ہمیں تو ورڈ پرس انسٹال کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں ایپ انسٹالر کے اوپر کلک کر دیتے ہیں جیسے ایپ انسٹالر کے اوپر کلک کر رہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اس طرح کی جو ہے وہ سوٹوئر انسٹالر ہے اس کے ایک پن ہوتا ہے ہمارے ورڈ پریس انسٹالر اگرہ اور بہت کچھ جملہ جب جائرہ ساتھ ساتھ میں یہاں بہت کچھ جمعہ اگر آپ کو یہاں پر سائٹ کرنے ہیں تو وہ یہاں پر آپ کو چینل کرسکتے ہیں میں اس کے quoted عام پوچائے کاتے ہوں مائلسپ میں مائلسپ اس کے پار asking جس ان میں امیں نائی مائلسپ اس have been نین ٹائم اس من lijب کسک کسکتےali اسف تلوک و حمظہ آپ نے ٹی ڈی ایسے مجھے تک بہت سکتے ہیں تک بھی اس میں بیٹھتے ہیں تو چیئے ہم نے لے چاہیے اس کے لئے میں اس میں اس لئے ہمیں اس لئے یہ بھر دکھا رہا ہے ہمیں اسے سے پیچھا کرتے ہیں اس لئے اس لئے یہاں پہ ہمیں گناہ جاتا ہے اس لئے پہلے اب ہمارا جو جاتا ہے سمیت ہو رہا ہے اور اس لئے سامنے یہ ہمیں اس لئے ہو جائے گا آپ کے لوگوں میں یہ سے پہلے ہو سار ہے ہم نے رہا ہے نوٹ میری کہ آپ نے رہا ہے اس پارے پئی پر صورت بلگ چاہے اس طرح وئچتے ہیں یہاں پہ ہمیں دو لنک کو انہوں نے دے دی ہیں مائی ٹیسٹ اور وپ ایڈمن کا جو ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے سمپلی اگر پہلے لنک کے اوپر کلک کریں تو یہ ہمیں مائی ٹیسٹ کی جو ویب سائٹ ہے جو ورڈ پریس میں بنائی ہے ہیلو ورڈ کے نام سے ایک پوست یہاں پہ کی ہوئی ہے تو یہ ہمیں یہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو مائی ٹیسٹ اور یہ دیکھیں کافی ریڈ ٹیسٹ کی نیم سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہمیں انجو ایڈمن ہے اس کی جو انہوں نے پروائیڈ کی ہے دوبارہ کلک کر دیتے ہیں وپ ایڈمن کے اوپر یہ اصل میں ہمیں سائنن اون پی ایچ پی کنفیگریشنز دوبارہ کلک کر دیتے ہیں یہ بازوں کا تھوڑے بہت ایرر اور اگرہ شو کرے گا لیکن ان کو آپ لوگوں اگنور کر دینا ہے سیمپلی میں مائی ٹیسٹ کی اوپر لکھ کر رہا ہوں اس میں بعد میں آگے وپ ایڈمن لکھ دیتا ہوں تو بھی ہمارا وہ لنک اوپن ہو جائے گا ہمارے جو ورڈ پلیس ہے اس کا جو ایڈمن پیج ہے وہ ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا سیمپلی سکرپیڈ کر دیتے ہیں اور آگ میں لکھ دیتے ہیں وپ اور ساتھ میں ایڈمن وپ کے مطلب ہے وائڈ پریس اور آئیڈمن کا مطلب ہے ایڈمن یہاں وہی جو ہم نے وائڈ پریس انسٹال کرتے وقت دیا تھا وہی ہم نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے نیم تھا ایڈمن پاسفورٹ تھا کہ بڑا تھا نائن ایٹ سیون سیکس فائیب فور ثری تو ٹھیک ہے اور لاغ ان کی اوپر کلی کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی وائڈ پریس یہ ہمارے پاس جو وائڈ پریس ہے اس کا جو پینل ہے وہ اوپن ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پلاغ انز ہے میڈیا ہے آپ لوگ کچھ بھی اپ ڈیٹس ہے ہوم ہے پوسٹ ہیں آل پوسٹ ہے نیو پوسٹ کرنی ہے آپ لوگ نے ٹیگز میڈیا کمینڈ پلاغ انز یہاں پہ سارا کچھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کا نہیں پہتا تو آپ لوگ کمینٹ کر کے بتا دیں میں نیکچ وڈیو میں یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو کور کر کے بتا دوں گا اور اگر کسی نے ایک بلاغ ہے وہ ریڈی کروانا ہے بے شک بلاغ کے اوپر ہو یا ورڈ پریس کے اوپر ہو تو وہ ہم سے کمینٹ باکس میں کنٹیکٹ کر سکتا ہے ہم اس کو بلاغ چاہے وہ ورڈ پریس کا ہو چاہے جو بلاغ کا ہو وہ اپنے ڈومین کے ساتھ ان کے جو مرزی کا ڈومین ہو اس کے ساتھ ہم ریڈی کر کے دے دیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگ ہم سے جو امارا ورڈ سپ نمبر رابطہ کرنا چاہتے تو سمپلی ہمارا ورڈ سپ نمبر ہے 9203056535770 تو یہ ہمارا جو ہے وہ ورڈ سپ نمبر ہے اس کے اوپر رابطہ کر کے ہم سے مزید معلومات لے سکتے ہیں اور اگر کسی بھائی نے یہ جو فری کی ہوسٹنگ ہے یا پیڈ ہوسٹنگ ہے وہ لینی ہے تو ہم سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے ہم جو ہے وہ اپنے کارڈز کو یوز کرتے ہوئے ان کو یہ ہوسٹنگ اور غیرہ پروائیڈ کروا